پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَقُلْنَ ذْهَبَا إِلَى الْقُوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں پھر ہم نے انہیں بالکل ہی یک سر حلاک کر دیا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور حارون کو حکم دیا ہے آپ دیکھیں پچھلی آیت سے آپ اس کو ملا کر کے سمجھے تو بات سمجھ میں آئی گی پچھلی آیت میں کل کے درس میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو ان کا وزیر بنایا اور دونوں کو یعنی اللہ رب العالمین نے جب دونوں کو چن لیا نبوت کے لیے اور ان کو کتاب دی تو انہیں کہا کہ تم فرعون اور آل فرعون کی طرف جاؤ اب فرعون اور آل فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا اور ساتھی ساتھ اللہ تعالی نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو یہاں پر ان آیتوں سے کیا مراد ہے کیونکہ حضرت حارون اور موسیٰ نے تو ابھی کوئی آیت پڑھ کر کے نہیں سنائی کتاب تو ابھی انہی کے پاس ہے ابھی کوئی آیت اللہ تعالی نے کی انہوں نے پڑھ کر کے نہیں سنائی لہذا یہاں پر اللہ تعالی نے کین آیتوں کی بات کی ہے تو اس معاملے میں مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا دو قول مفسرین کے بعد اہل علم نے کہا بعد مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ وحی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت یعقب حضرت یوسف پر جو حضرت موسیٰ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ابراہیم اسحاق یعقب یوسف وغیرہ ان لوگوں پر جو اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی تھی ان کو ان فرعونیوں نے جھٹلایا کیونکہ حضرت موسیٰ اور حارون نے تو بھی فرعونیوں کے سامنے کوئی بیا بات پیش نہیں کی تھی اللہ کی کوئی وحی ان کو نہیں بتائی تھی لہذا اس سے مراد پہلی بات تو یہ کہ اس سے مراد پہلے انبیاء کی جو وحی ہے وہ مراد ہے اور بعض مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا دوسرا قول جو ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو ہے اللہ کی آیتوں سے مراد وہ نشانیاں ہے جو دنیا میں بھکری پڑی ہے یعنی دنیا کی جو نشانیاں اللہ رب العالمین کی ہے یہ زمین آسمان ستارے سورت چاند درخت شجر حجر یہ ساری چیزیں جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں بھکری پڑی ہے جس میں یہ لوگ گور و فکر نہیں کرتے اس میں گور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے لہذا یہ اللہ کی ان نشانیوں کی اللہ کی ان آیتوں کو ان لوگوں نے جو ہے ان کا انکار کیا ہے لہذا حضرت موسیٰ اور حارون کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا اور انہیں اللہ کی بات پہنچانے کا حکم دیا تو ناظرین یہاں پر دو قول ہے کہ ان آیاتوں سے مراد کیا ہے حضرت موسیٰ سے پہلے آنے والے انبیاء کی وحی ہے یا دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں نے انکار کیا تو ان کی طرف جاؤ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بھی بہت ساری باتیں ذکر کریں گے وہ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کل قیامت کے دن مومنین کے احوال کے تعلق سے ہم نے کہا کہ مومنین کا حساب بڑا آسان ہوگا وہ وقت بہت کم ہوگا بہت کم وقت انتظار کرنا پڑے گا ساتھی ساتھ ہم نے کہا کہ بہت سارے مومنین ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے سوچئے حالات ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں آپ کو بتایا ہے کہ آخرت کا بھیانک منظر کیسا ہوگا سورج کتنا قریب ہوگا انسان سے انسان پسینے میں شرابور ہوگا کوئی کندوں تک کوئی پیرو تک کوئی جو ہے تخنوں تک پورا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ایسے موقع پر جب سورج بلکل سر پر ہوگا ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سات قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا سات لوگوں کو نہیں بلکہ سات قسم کے لوگوں کو سات طرح کے لوگوں کو جس میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے رویہ حدیث سے بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یضلہم اللہ فی ظلی یوم لا ظلہ الا ظلہ کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سائے نہ ہوگا تو اللہ رب العالمین سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے بتایا ایسا بادشاہ جو انصاف پسند ہے انصاف کرنے والا بادشاہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزار دی وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دی آج ہمارے یہاں نوجوان انتظار کرتے ہیں بڑھاپے کے آنے کا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے کہ بڑھاپے میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے یاد رکھی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت بندے کی جوانی کی ہے جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندے بندے کی لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَعَ فِي عبادتِ اللَّهِ کہ ایسا شخص ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی ہو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو جو ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے سب سے پہلے انصاف پسند بادشاہ اس کے بعد ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَرَجُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّقُم بِالْمَسَاجِد کہ ایسا شخص جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہے مسجدوں سے لگا ہوا ہے بس اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کب ازان ہوگی مسجد جاؤں گا نماز ادا کروں گا کب ازان ہوگی مسجد جاؤں گا اللہ کو یاد کروں گا تو وہ مسجد جانے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے مسجد جانے کا انتظار کرتا ہے اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے چونکہ ناظرین وقت ہو چکا ہے میں نے تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے مزید انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اس میں سے ایک انصاف پسند بادشاہ ہے دوسرا ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو تیسرا ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو مسجد سے لگا ہوا ہے اور بس وہ مسجد جانے کا انتظار کرتا ہے اور باقی کے چند چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جوڑے رہیں پانچ منٹ کا مدرسہ دیکھتے رہیں آئی پلس ٹی وی دیکھتے رہیں یقینا ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک آمال انجام دینے کی توفیق ادا فرمائے ان سات قسم کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رکھیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں